مجید صاحب، رانہ محمد راشد جعوید صاحب، عطاولہ تادر صاحب، ملک احمد صاحب، پروین مسعود بھٹی صاحبہ، حسینہ بی بی، میرے بہاول پور کے بزرگوں، نوجوانوں، میری بہنوں، آج جب سے ملتان سے میں چلا ہوں، راستے میں لوگوں نے جو پیار محبت مجھ پہ نشاور کیا ہے آج آپ کی محبت دیکھ کر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں ملک اکبار چندر کے گھر نہیں آئے میں اپنے گھر آئے ہوں آپ کو دیکھ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے قائدین کو دیکھ کر اپنے کارکنوں کو، خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پنڈال میں وہ کارکن بھی موجود ہیں جنہوں نے نواز شریف، شہباز شریف کی محبت میں اس جماعت کی خاطر انیس سو تیرانوے میں تحریک نجات میں بھی قربانیاں دیں وہ کارکن جنہوں نے جیلے کاتھی تھانوں میں ان کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا ملک اکبار چندر بھی نواز شریف، شہباز شریف کے ان کارکنوں میں سے ہے جو نہ کبھی بھکا نہ کبھی چھکا اور مجھے کہنے دو کہ اگر جماعت کے ماتے کا جھومر ہیں تو وہ میرے کارکن ہیں، میری جماعت کے برکر ہیں میں ملتان لہور موٹروے کا میں نے سفر کیا دو سال کی جیل کے بعد پہلی مرتبہ ملتان لہور موٹروے کا سفر کیا پہلی مرتبہ خانے وال لودنا ایکسپریس وے کا سفر کیا اور آج مجھے قادم پیردادہ صاحب اور وارن صاحب بتا رہے تھے کہ حاصل پر بہاول پر روڈ جو پہلی ایکسپریس وے ہے جس نے تحصیل کو زلے کے ساتھ ملایا تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں میرے کارکنوں میری جماعت کہ اللہ تعالی اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے نواز شریف نے شہباز شریف نے اس جماعت نے اس جماعت کے کارکنوں نے بائیس بائیس گھنٹے کی عذیتناک لوٹ شیڈنگ کے اندھیروں کو خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کے طول و عرصے ختم کیا بجلی کے منصوبے لگے اور آج الحمدللہ اس ملک میں اندھیروں کے بجائے اجالے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایک طرف چوتھا سال ہونے کو آیا ہے پچاس لاکھ گھر پچاس لاکھ گھر پہ مجھے کہنے دو کہ بڑا ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو غریب کا ٹھیلہ غریب کا گھر بلڈوزر توڑ جاتا ہے کیونکہ وہ نجائز تجاوزات کے زمرے میں آتا ہے لیکن بنی گالہ کا محل جو چند لاکھ میں نجائز سے جائز بن جاتا ہے میرے نبی نے ایسی ریاست مدینہ کا خواب نہیں دکھایا تھا یہ قوم مسلمی لیگ نون کی راہ تک رہی ہے میاں نواز شریف کی میاں شہباز شریف کی راہ تک رہی ہے اور نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو للکار للکار کے کہہ رہی ہے کہ چوتھا سال ہے تم سے نیا پاکستان تو نہیں بن سکا وہ خدا کا واسطہ پرانو پاکستانی لوٹا دو آج آج پچھلے پچھلے تین مہینوں میں پچھلے تین مہینوں میں پیٹرول اکیس روپے بڑھا ہے تین مہینوں میں سات مرتبہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی اور مسلمی لیگ نون کے دور میں پیٹرول چونسٹھ روپے پر لیٹر تھا کتنا تھا چونسٹھ روپے پر لیٹر آج کتنا ہے ایک سو ستائیس روپے پر لیٹر اور جب ایک بیٹی ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو کہتا ہے امی ابو بھوکا ہوں مجھے کھانا دو تو کسی باپ سے اپنے بیٹے کا بیٹی کا بھوکا پیٹ نہیں دیکھا جا سکتا لیکن آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اس ملک خدادات پاکستان میں جن کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں آج کتنے ہی لوگ ہیں پچاسی لاکھ لوگ ہیں جن کا روزگار ختم ہو گیا اور میرے بزرگو جب رات کو ماں کے درد کے لیے دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے جو دوائیاں پانسو فیصد اس پیٹیا حکومت نے بڑھائی تو اس غریب آدمی کا دل اس پہ خنجر چلتے ہیں آج ان لوگوں نے سب باگ دکھائے پاکستانی قوم کو ان نواجوانوں کے خوابات ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے ہیں اور عمران نیازی تم نے پاکستانی عوام سے اس کے موہ سے روٹی چھینی ہے اب یہ عوام تمہیں اور تمہارے تختے کو اٹھا کر سمندل میں پھینک دیں گے اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جس کو عزت دیتا ہوں اسے عزت کوئی چھین نہیں سکتا عزت خالصتاً میرے رب کی دین ہے انہوں نے پچھلے تین سالوں میں ایک اینٹ نہیں لگائی صرف کہا شریف خاندان کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت لے کے آؤ دن رات اس کو خوابوں میں نواز شریف اور شہباز شریف ستاتا ہے اور یہ صبح اٹھ کر کہتا ہے کوئی کرپشن لے کے آؤ تو پاکستانی قوم گوا رہنا نواز شریف نے شہباز شریف نے اس قوم کی خدمت کی ہے بتیس سو عرب روپیہ کا ڈیولپنٹ فنڈ ہم خرج کر کے گئے لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے تین سال کے بدترین انتقام کے بعد نواز شریف شہباز شریف اور اس کے خاندان کے بارے میں بتیس پیسے کی کوئی اپشن ثابت نہیں کر سکے میرے کسان بھائی بیٹھے ہیں کسانوں آج بجلی جو سات روپے فی یونٹ ہوا کرتی تھی آج تئیس روپے فی یونٹ ہو گئی اور خاد اور یوریا جو تئیس سو روپے ہوتا تھا آج سات ازار کی بوری ہے چودہ سو کی خاد آج اٹھارہ سو کی ہے تو میرے کسان بھائیو آج کسان کے پیٹ پر بھی انہوں نے لات ماری ہے کسان پریشان ہے مزدور پریشان ہے نوکری پیشہ پی ایش ڈی پی ایش ڈی جنہوں نے کی آج وہ تین ہزار پی ایش ڈی جن کے پاس سند ہے وہ آج بے روزگار ہیں آج ایک اینٹ نہیں لگی بی آر ٹی سکینڈل پشاور اربو روپے کا غبن ہے اور یہاں پر جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا کچھا چٹا جب کھولے گا تو امران نیادی کے کارنامے ساونے آئیں گے راول پنڈی رنگ روڈ آٹا جو سنتس روپے کلو ہوتا تھا آج ساٹھ ستر روپے کلو ہے میرے بزرگوں چینی جو باون روپے کلو ہوتی تھی آج ایک سو دس ایک سو بیس روپے کلو ہے تو ایسی حکومت سے اللہ بھی نراز ہے عوام بھی نراز ہیں اور یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک کسی شخص کو موت نہیں دیتا جب تک میں اس کو بے نکاب نہ کر دوں تو آج پی ٹی آئی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے اور میں کل سے سڑک پہ ہوں آپ کا جذبہ جنوبی پنجاب کا جذبہ چیک چیک کر خدا کے وضل و کرم سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جب دو ہزار تئیس کے الیکشن کا بگل بجائے گا تو وہ شیر کی کامجابی کے نام سے اٹھائے گا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آوازِ خلق نکارہِ خدا ہوتی ہے تو میں اپنے بہاولپر کی غیور عوام کو اپنے ورکرز کو کینٹونمنٹ بورٹ کے الیکشنز کی اس چاندار کامجابی پر بھی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ اشارہ ہے فکر نہ کرو حوصلہ رکھو اور دو زائر تائیس حکومت بھی تاڑی بنے گی انشاءاللہ اور ستلج دریا کے مکین جن کو بے گھر کر دیا گیا مجھے ان سے دلی حمدردی ہے جس کو نواز شریف نے مالکانہ حقوق دیے میں آج حمزہ شہباز بہاولپور میں ورکرز کنونچن سے خطاب کر رہے ہیں مجھے اندھائی کر کنونچن سے خطاب کر رہے ہیں امیدد کنونچن سے خطاب کر구�ار� پر بھی مالکانہ حقوق دیتا ہوں